میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس دنیا کا سب سے آشری جنک رہ سے کیا ہے اس بات کو ابھی بہت لمبا سمیہ نہیں گزرا ہے کہ مہان چکتسک اور نوبل پورسکار ویجیتا البرٹ سویڈزر سے لندن میں ایک انٹرویو کے دوران کسی ریپورٹر نے پوچھا ڈاکٹر آج آدمی کے ساتھ سب سے غلط بات کیا ہے مہان ڈاکٹر ایک پلمان رہے اور پھر انہوں نے کہا کہ صرف یہ کہ آدمی سوچتا نہیں ہے اور آج میں بھی اسی کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آج ہم ایک سنہرے یگ میں رہ رہے ہیں یہ وہ دور ہے جس کے لیے آدمی ہزاروں ورشوں سے سپنے دیکھ رہا تھا اور محنت کر رہا تھا لیکن جب آج یہ دور ہمیں اپلبد ہو گیا ہے تو ہم نے اسے پردت مان لیا ہے یوں ہی اپہار میں ملا ہوا لیکن اس کے پیچھے چھپے سنگھرش اور محنت کو ہم بھول گئے ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دراصل ہوتا کیا ہے چلیے ہم ایسے سو لوگوں کو لیتے ہیں جنہوں نے پچیس ورش کی عمر میں اپنے کیریئر کی شروعات کی کیا آپ کو انمان ہے کہ پینسٹ ورش کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ان کے ساتھ کیا ہوگا پچیس کی عمر میں شروعات کرتے ہوئے ان سب کا بشواس ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے یعنی آپ ان میں سے کسی سے بھی پوچھیں کہ کیا آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وہ کہے گا نشت طور پر اور آپ نے غور بھی کیا ہوگا کہ اس کی آنکھوں میں جیون کے پرتے ایک اتسکتا ایک جگیا سا ہے آنکھوں میں خاص طریقی چمک اور ہاؤ بھاؤ میں ایک سپسٹ دررتا ہے اور جیون اس کے سامنے ایک خوبصورت ایک روچک ابھیان کی طرح ہوگا لیکن پینسٹ ورش کی عمر آتے آتے جانتے ہیں کیا ہوگا پینسٹ ورش کی عمر تک ان میں سے ایک امیر بن گیا ہوگا چار آرثک روپ سے آتمن نربھر ہو چکے ہوں گے اس عمر میں بھی کام کر رہے ہوں گے اور باقی نبے ٹوٹ چکے ہوں گے اب ذرا ایک پل سوچئے سو لوگوں میں سے صرف پانچ کسی اس طرح تک پہنچ سکے اتنے زیادہ ناکام کیوں رہے اس چمک اس چنگاری کا کیا ہوا جو پچیس ورش کی عمر میں ان کے بھیتر تھی وے سپنے وے امیدیں وے یوجنائیں کیا ہوئی آدمی جو کرنا چاہتا ہے اور جو کر پاتا ہے اس کے بیچ اتنا بڑا انتر کیوں ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف پانچ پرتشت نے سفلتہ حاصل کی تو ہمیں سفلتہ کو سپشٹ بھی کرنا ہوگا اور یہ ہے سفلتہ کی پریبھاشا سفلتہ کا عرض ہے کسی مہان لکش کو سپشٹ نردھارت کر اس دشا میں آگے پڑھنا اگر ایک آدمی پہلے سے نردھارت لکش کی دشا میں کام کر رہا ہے اور جانتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں اسے جانا ہے تو وہی آدمی سفل ہے یعنی وہ ایسا نہیں کر رہا ہے تو وہ اسفل ہے یعنی سفلتہ نردھارت لکش کو سمجھتے ہوئے اس دشا میں آگے بڑھنا ہے مہان منو ویجیانک رولوں میں نے ایک عدبوت کتاب لکھی ہے منوشو کی سویم کی کھوچ اس پسطک میں انہوں نے کہا ہے ہمارے سماج میں ساحس اور حوصلے کی وپریت چیز کائرتہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے انروپتہ آج ہمارے سامنے جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ ہے انروپتہ یعنی بینا سوچے سمجھے بھیڑ کے انروپ چلنے کی منہ ستھ دے ادھکانچ لوگ ویسا ہی کر رہے ہیں جیسا دوسرے کر رہے ہیں یہ جانے سمجھے بغیر کہ کیوں لگ بگ ساتھ ورش کی عمر سے ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پچیز کے ہوتے ہوتے ہم روزی روٹی کمانا شروع کر دیتے ہیں ساتھ ہی پریوار کی دیکھ بھال بھی لیکن 65 ورش کی عمر کا ہونے پر بھی ہم یہ نہیں سیکھ پاتے کہ آرثک روپ سے آتمن نربھر اور نشند کیسے ہوا جائے کیوں اس لیے کہ ہم بس اوروں کی لیک پر چلتے ہیں اور مشکل یہی ہے کہ ہم سماج کے اس بڑے اور غلط پرتشت کا انکرن کر رہے ہیں یعنی ان 95 پرتشت کا جو کامیاب نہیں ہوئے اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ اتنی بڑی سنکھیا میں لوگ اوروں کی نقل کیوں کرتے ہیں اس کا اتربے بھی نہیں جانتے ان لوگوں کا بشواس ہے کہ پرستتیوں نے ان کا جیون ایک سانچے میں گڑھ دیا ہے ایسے لوگ باہر سے باہری شکتیوں سے نردیشت ہونے والے لوگ ہیں ایک بار بہت سارے کامکاجی لوگوں پر ایک سروے کیا کیا اور ان سے یہ سوال پوچھے گئے کہ آپ کام کیوں کرتے ہیں صبح سبیرے کیوں اٹھتے ہیں 20 میں سے 19 لوگوں کے پاس اس کا کوئی کارن نہیں تھا یعنی آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے سبھی لوگ سبیرے اٹھ کر کام پر نکل جاتے ہیں اور یہی کارن تھا کہ وہ اسے کرتے تھے کیونکہ باقی لوگ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں اب ہم سفلتہ کی اپنی پریبھاشہ پر واپس چلیں سفل کون ہوتا ہے صرف وہی آدمی جو اپنا لکش اسپشٹ کر پھر اس کی طرف آگے بڑھتا ہے ایسا آدمی کہتا ہے مجھے جیون میں یہ بننا ہے اور پھر اس دشاہ میں کام شروع کرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سفل لوگ کون ہیں وہ سکول ٹیچر سفل ہے جو بچوں کو اس لیے پڑھا رہی ہے کیونکہ وہ یہی کرنا چاہتی تھی وہ عورت اپنے جیون میں سفل ہے جو ایک پتنی اور ایک ماں ہے کیونکہ وہ پتنی اور ماں ہی بننا چاہتی تھی اور وہ اپنی ذمہ داری اچھی طرح نبھا بھی رہی ہے وہ کونے کا گیس اسٹیشن چلانے والا آدمی سفل ہے کیونکہ اس نے یہی پیشہ اپنانے کا لکش نردھارت کیا تھا وہ سیلزمین کامیاب ہے جو ایک ٹاپ سیلزمین بننا چاہتا ہے اور اسی ادیشن سے اپنا ویفشائج جماتا ہے ہر وہ آدمی سفل ہے جو پہلے سے اپنا سوچا اور نردھارت کام کافی سوچ ویچار کر کر رہا ہے کیونکہ یہ وہی کام ہے جسے اس نے سوچ ویچار کر کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن بیس میں سے صرف ایک آدمی ہی ایسا کر پاتا ہے اور کسی سے کوئی پرتیسپردھا کرنے کی جگہ ہمیں سویم اپنا کچھ مولک سریجت اور ستھاپیت کرنا ہے لگ بھگ بیس سالوں تک میں اس کنجی کی خوش کرتا رہا جس سے آدمی کے آنے والے کل کے بارے میں پہلے سے سب کچھ من معافک نردھارت کیا جا سکے کیا ایسی کوئی کنجی ہے میں جاننا چاہتا ہوں جس سے بھوشے کے بارے میں سب کچھ تیہ کر دیا جائے اور ہم پہلے سے ہی اس کی بھوشے بانی کر سکیں کیا ایسی کوئی کنجی ہے جو آدمی کو سفل ہونے کی گارنٹی دے سکے کاش آدمی اس کنجی کے بارے میں جان سکے اور اسے استعمال کرنا جان سکے میں آپ کو بتاؤں ایسی کنجی اپلبد ہے اور میں نے اسے پایا بھی ہے کیا آپ کو کبھی اس بات پر حیرت ہوئی ہے کہ دنیا میں اتنے سارے لوگ کڑی محنت اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں لیکن انہیں جیون میں کچھ خاص حاصل نہیں ہو پاتا جبکہ کچھ لوگوں کو بینہ محنت کیے ہی بہت کچھ اپلبد ہو جاتا ہے یعنی ان کے ہاتھوں میں کوئی جادو ہے جی ہاں آپ نے کئی لوگوں کو کہتے بھی سنا ہوگا وہ جس چیز کو بھی چھو دیتا ہے سونا ہو جاتا ہے کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک آدمی جو اپنے جیون میں کامیاب ہوا وہ ہمیشہ سفلتا کے درشاہ میں ہی پرتنشیل رہا جبکہ اسفل رکھتے ہمیشہ اسفلتا کے درشاہ میں ہی کام کرتا رہا ایسا صرف لکشوں کی وجہ سے ہی ہوا ہم میں سے کچھ لوگوں کے سامنے لکشے ہوتے ہیں اور وہ اسی درشاہ میں کام کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کے سامنے کوئی لکشے ہی نہیں ہوتا لکشے ساتھ رکھنے والے ویکتی سفل ہوتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس درشاہ میں آگے بڑھنا ہے ایک ایسے جہاز کے بارے میں سوچئے جو بندرگاہ سے بس چلنے ہی والا ہے اپنی یاترہ کے پورے نکشے اور پوری یوجنا کے ساتھ جہاز کے کیپٹن اور چالک دل کے سرسیوں کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اسے کہاں جانا ہے اور کتنا سمیہ لگے گا اس جہاز کے سامنے ایک سپشٹ لکش ہے سپشٹ لکش اور سپشٹ میپ رکھنے والا جہاز دس ہزار بار ابھیان میں سے نو ہزار نو سو ننیانوے بار اپنے اسی لکش پر پہنچے گا جہاں کے لیے یہ روانہ ہوا تھا یعنی شت پرتشت لکش پر اب اسی طرح کے ایک دوسرے جہاز کے بارے میں سوچئے فرق صرف اتنا ہے کہ اس پر کوئی کیپٹن نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چالک سرسے اس جہاز کے سامنے کوئی لکش نہیں ہے کوئی ادیش نہیں ہے بس انجن سٹارٹ کر کے اسے جانے دیا جاتا ہے میں سوچتا ہوں کہ آپ بھی مجھ سے سہمت ہوں گے کہ بندرگاہ سے نکلنے کے بعد جہاز یا تو ڈوب جائے گا یا توفان میں گھر جائے گا یا پھر کسی ویران ٹاپو پر بند ہو جائے گا یہ کسی اسطحان پر پہنچ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے سامنے نہ تو کوئی لکش ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی مارگ درشن بلکل یہی بات منوشے پر بھی لاغو ہوتی ہے ایک سیلزمین کا ہی ادھارن لیجئے آج دنیا میں کشل سیلزمین کے ویوشائے سے بڑھ کر کامیابی کی امید کسی اور پیشے میں نہیں ہے اگر ہمارے سامنے لکش اسپچٹ ہوں اور ہم اپنے کام میں ہوشیار ہوں تو سیلنگ پروفیشن یعنی بکری کا ویوشائے دنیا کا سب سے زیادہ آمدنی والا پیشہ ہے آج ہر کمپنی کو ہوشیار سے ہوشیار سیلزمین کے ضرورت ہے اور وہ اسے بڑھا چڑھا کر پارشنمک دینے کو تیار ہیں ان کے لیے ترقی کی اسیم سمبھابنائے ہیں لیکن آپ کو ایسے کشل لوگ کتنے مل پاتے ہیں کسی نے ایک بار کہا بھی تھا کہ آج مانب جاتی کا پورا دھیان مضبوط لوگوں کو فائدہ اٹھانے سے روکنے میں نہیں بلکہ کمزور لوگوں کو نقصان اٹھانے سے روکنے میں ہے آج ارث ویوستہ کی تلنا ایک کانوائے کافلے سے کی جا سکتی ہے جس طرح کافلہ اسی گتے سے آگے بڑھتا ہے جس سے اس کی سب سے دھیمی گتے والی ٹکڑی بھی ساتھ ساتھ چل سکے ٹھیک اسی پرکار آج پوری ارث ویوستہ اپنی سب سے کمزور کڑی کی حفاظت میں دھیمی پڑ گئی ہے اس لیے آج روزی روٹی کمانا تو کافی آسان ہو گیا ہے آج آجیوکہ کے لیے یا پریوار چلانے کے لیے کسی خاص بدھی یا پرتبہ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی عام طور پر آدمی روزی روٹی کی اسی سرکشہ کی تلاش میں رہتا ہے اور یہ تتھا کثت سرکشہ ہمیں اپلبد بھی ہے لیکن یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ سیما ریخہ سے کتنی اونچائی کا لکش ہے ہم اپنے لیے نردھارت کرنا چاہتے ہیں چلیے اب ہم دنیا کے سب سے اشتر جنک رہیسے پر یعنی جو کہانی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس پر واپس چلیں جیون میں اس پشت لکش رکھنے والے لوگ کیوں سفل ہوتے ہیں اور لکشوہین لوگ کیوں اسفل ہو جاتے ہیں چلیے اب میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاتا ہوں جنہیں آپ اگر سچ میں سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے جیون میں بہت جلدی بدلہ آئے گا جو کچھ میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں اگر آپ اسے پوری طرح سمجھ لیں تو آپ کا جیون ایسا نہیں رہے گا جو آج ہے آپ کو اچانک وہ سو بھاگی مل جائے گا جو عرصے سے آپ کو لبھاتا رہا ہے آپ جو کچھ بھی چاہتے ہیں وہ سب آپ کے سمکش ساکار ہو جائے گا اور آپ ان سبھی چنتاؤں سمسیاؤں اور پرستتیوں سے مکت ہو جائیں گے جو عرصے سے آپ کو گھرے ہوئے تھیں شنکائیں اور بھے عتیت کی چیزیں ہو جائیں گی سفلتا اور اسفلتا کی کنجی کیا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی بنتے ہیں مجھے ایک بار پھر دہرانے دیجئے ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی بنتے ہیں پورے اٹحاس میں جو بھی مہان بدھیمان لوگ ہوئے ہیں چاہے وہ شکشک ہو دارشنک ہو یا پیغمبر ہو ان کے ویچاروں میں کئی مددوں کو لے کر مدبھید رہا ہے لیکن ایک ماتر اسی مددے پر وہ پوری طرح سہمت رہے ہیں مہان روم سمرات مارکس ایریالیس نے کہا تھا منوشے کا جیون ویسا ہی بنتا ہے جیسا اس کے ویچاروں سے بناتے ہیں ڈیزریلی نے اسی بات کو اس پرکار کہا ہے کہ یہ منوشے چاہے اور پرتیقشہ کرے تو ہر چیز اسے حاصل ہو سکتی ہے بہت لمبے اور گہن چنتن منن کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایک نشرت لکشے والا منوشے ہر حال میں اسے پورا کرتا ہے اور اگر درد اچھا شکتے ہو تو اس کی راہ میں کوئی اڑچر نہیں ٹک سکتی رالف والڈو ایمرسن کا کہنا ہے کہ ایک آدمی ویسا ہی بنتا ہے جیسا وہ پورے دن بھر سوچتا ہے ویلیم جیمز نے کہا تھا میری پیڑھی کی سب سے بڑی خوج یہی ہے کہ منوشے اپنی سوچ اور اپنے ویچاروں میں پریورتن لاکر اپنے جیون کو بھی بدل سکتا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جیون میں وانچت چیزوں کو واسطہوں میں گھٹت ہوا مان لیں دھیرے دھیرے اس سوچ کا جیون سے ایسا سمپرک ستھاپت ہوتا چلا جائے گا کہ وانچت چیزیں واسطہوں میں یتھارت بن دراصل ہماری سوچ ہماری عادتوں اور بھاوناوں سے اس قدر گھت جاتی ہیں کہ ہمارا وشواس ساکار ہو جاتا ہے ویلیم جیمز نے یہ بھی کہا تھا کہ یدی آپ کسی پرنام وشیش کے بارے میں کافی زیادہ سوچیں تو آپ نشت طور پر اسے حاصل بھی کر لیں گے اگر آپ امیر بننے کی اچھا رکھتے ہیں تو آپ نشت طور پر امیر بن جائیں گے یدی آپ ودوان بننا چاہتے ہیں تو ودوان بنیں گے اسی پرکار یدی آپ بھلا بننا چاہتے ہیں تو نشت طور پر بھلے بن جائیں گے آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ وست و وشیش یا لکش کے لیے واسطہ ویک اچھا شکتیں وکسط کریں اور اس دوران ایک ماتر وہی لکش آپ کے سامنے ہو ایسا نہ ہو کہ ایک ہی سمیش سیکڑوں الگ الگ چیزوں پر آپ کا دھیان بٹھ کے آپ کو بائبل کا وہ قطن یاد ہوگا کہ جو وشواس کرتا ہے اس کے لیے سب کچھ سمبھف ہے ڈاکٹر نورمن ونسن پیلے نے کہا ہے کہ پوری سرشتی کے مہانتم نیاموں میں سے یہ ایک ہے کہ اگر آپ کی سوچ نکاراتمک ہو تو نکاراتمک پرنام ہی آپ کے سامنے آئیں گے اور یادی آپ سکاراتمک سوچیں تو جو بھی آپ کریں گے اس کا نتیجہ بھی سکاراتمک ہوگا یہ ایک سادھارن سی واسطوکتہ ہے جو سمردھی اور سفلتہ کے اس آشچے ریجنک نیام کا آدھار ہے کیول چار شبدوں میں کہا جائے تو وشواس کرو سفلتہ پاؤ ویلیم سیکسپیر نے اسے اس طرح کہا ہے کہ ہماری شنکائیں اتنی وشواس گھاتنی ہیں کہ وہ ہمیں کوشش کرنے سے بھی بھائی بھید کر دیتی ہیں اور ہم ان سبھی مورچوں پر ہار جاتے ہیں جہاں ہم جیت سکتے تھے جارج برنات شاہ کا کہنا ہے کہ لوگ اپنی حالت کے لیے ہمیشہ اپنی پرستتیوں کو دوش دیتے ہیں لیکن میں پرستتیوں میں وشواس نہیں کرتا اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے والے لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کام کی شروعات کی اور اپنی منچاہی پرستتیاں خود بنائی یہ واسطوکتہ کتنی سکھت ہے ہے نا اور جس کسی نے بھی اس پر وشواس کیا ہے اس نے سفلتہ حاصل کی ہے ہم وہی بنتے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں اس لیے اگر ہم کسی ٹھوس اور سارتک لکش کے بارے میں سوچیں تو ہم ضرور اسے حاصل بھی کر لیں گے دوسری اور وہ آدمی جس کے سامنے کوئی لکش نہیں ہے جسے نہیں معلوم کہ اسے کہاں جانا ہے اور جو اسی وجہ سے سنشے بھے چنتا اور پریشانیوں میں گھرا ہے وہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ وہ سوچ رہا ہے اور اگر ایسا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے تو وہ آدمی کچھ بھی نہیں بن پائے گا آئیے اب یہ سمجھیں کہ یہ سارا کچھ کیسے کام کرتا ہے کیوں ہم ویسا ہی بن جاتے ہیں جیسا کہ ہم سوچتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سارا کچھ کیوں اور کیسے ہوتا ہے کلپنا کیجئے کہ کسان کے پاس تھوڑی زمین ہے زمین بڑی اچھی اور اپ جاؤ ہے زمین میں کیا بویا جائے یہ فیصلہ پوری طرح کسان کا ہے وہ جو چاہے بوئے زمین کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ دھیان دیجئے کہ منوشے کا من بھی زمین کے ہی سمان ہے بلکہ ہم مانو من کی تلنا میں ہی زمین کا ادھارن دے رہے ہیں زمین کی ہی طرح من کو بھی اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ اس میں کیسے وچار بوتے ہیں بس جو کچھ بھی اس میں بویا جائے گا وہ اسی کی فصل آپ کو واپس لوٹائے گا یہی واسطہ وکتہ لاغو ہوتی ہے سکاراتمک اور نکاراتمک وچاروں کے ساتھ یدی آپ سکاراتمک وچار بوئیں گے تو کامیابی کی فصل کٹیں گے اور یدی نکاراتمک وچار بوئیں گے تو ناکامی ہی ہاتھ لگے گی کلپنا کیجئے کہ اس کسان کے ہاتھ میں دو طرح کے بیج ہیں ایک تو کسی اناج کا اور دوسرا کسی زہریلے پودھے گا کسان زمین میں دو ستھانوں پر دونوں بیجوں کو بودھے تا ہے وہ ان ستھانوں پر پانی دیتا ہے اور ان کی کیا ہے آپ جیسا بوئیں گے ویسا ہی کٹیں گے یاد رکھئے کہ زمین کو اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ وہ ان لٹا رہی ہے یا زہر اب مانو مستش کے زمین سے کہیں زیادہ بھروسمند ہے کہیں زیادہ ارور اور کہیں زیادہ چمتکاری لیکن یہ زمین کے صدھانت پر ہی کام کرتا ہے یہ بھی اس بات کی چنتہ نہیں کرتا کہ ہم اس میں کیا بو رہے ہیں بس جو کچھ بویا جائے گا اسے ہی اسے واپس لوٹ آنا ہے چاہے وہ سفلتا ہو اسفلتا ہو ایک نشت سپسٹ لکش ہو یا اسمنجز کے ستھیتے غلط فہمی ہو بھے ہو یا چنتہ ہو کچھ بھی ہو بس جو بھی ہم اس میں ڈالیں گے وہی یہ ہمیں واپس لوٹ آئے گا آپ کو معلوم ہے کہ مانو مستش آج اس دھرتی پر ایک ماتر انتیم مہا دیش ہے جس کا آج تک انویشن نہیں ہوا ہے اس میں ہماری کلپنے سے بھی پرے سکھ سمردی بھری پڑی ہے یدی ہم سکاراتمک وچار ڈالیں تو یہ بھاری سبھلتا اور سکھ سمردی ہمیں واپس لوٹ آئے گا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے تو لوگ اپنے مستش کا اڈھیک ہیں بہا تو دیتے ہیں ان چیزوں کو جو پیسے سے آتی ہیں جبکہ حقیقت میں اس کی وپریت بات ہی صحیح ہوتی ہے آج جو بھی چیزیں ہمارے جیون میں واسطہ میں مہتپون ہیں وہ ہمیں نشلک پلد ہیں ہمارا مستشک ہماری آتما ہمارا شریر ہماری آشائیں ہمارے سپنے ہماری آکانکشائیں ہماری بدھی پریوار بچوں اور دوستوں کا پریم یہاں تک کی پرکرتی کا اپہار ہوا دھوپ اور پانی بھی یہ سبھی انمول چیزیں ہمیں نشلک ملی ہوئی ہیں اور جن چیزوں کے لیے ہم پیسے خرچتے ہیں وہ ان کے مقابلے کافی ہلکی ہیں سترہین اور انہیں کسی بھی چیز سے بدلا جا سکتا ہے لیکن پرکرتی کی اور سے نشلک ملی چیزیں کبھی بدلی نہیں جا سکتی اور دوسری بات یہ کہ مانو من کی شکتیوں کا بھرپور اپیوگ نہیں ہوا ہے من اتنا شکتشالی ہے کہ اسے جو بھی کام سوپا جائے کر سکتا ہے ہماری شیش شمتہ یوں ہی انچھو ہی رہ جاتی ہے اب آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اپنا لکش اپنے مستش کے روپی زمین میں بھو دی جی یہ آپ کے پورے جیون کا سب سے مہتوپون فیصلہ ہے آپ ایک بہت کامیاب سیلز من بن چاہتے ہیں کمپنی کے کوشل اور سکری کرمچاری کے روپ میں جگے جگے جانا چاہتے ہیں آپ کو صرف یہ کرنا ہے کس لکش روپی بیج کا روپن اپنے دلو دماغ میں کر لیں جتن سے ایک آگر چت ہو کر اس کی دیکھ بھال کریں لکش کی دشا میں آگے بڑھیں کارشیل رہیں اور ایک دن آپ کا سپنا حقیقت میں بدل جائے گا کوئی سوال ہی نہیں ہے کیسا نہ ہو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ پرکرطی کے انیے نیموں کی طرح نیم ہے جیسا سر آئیزیک نیوٹن کا گرطو کرشن کا نیم ہے کہ یدی آپ کسی امارت کی چھت سے چھلانگ لگا دیں تو آپ نیچے ہی آئیں گے اوپر نہیں جا سکتے پرکرطی کے سبھی نیم ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں ہمیشہ کام کرتے ہیں آپ بھی بلکل سکاراتمک دشا میں اپنے لکش کے بارے میں سوچ ہمیشہ جاگی آنکھوں سے سپنا دیکھئے کہ آپ نے اپنا لکش حاصل کر دیا ہے ان کاموں کے بارے میں سوچ اور خود کو کرتا ہوا بھی دیکھئے جو لکش تک پہنچنے کے بعد آپ کو کرنے ہیں آج ہمارے سمیہ کے دور کوئی یدی عشدیوں کا یگ یا السر اور نروس بریک ڈاؤن کا یگ کہا جائے تو ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے مہان پراکرتک نیموں کو اپنا نہ نہیں سیکھا جو ہمارے لئے بہت کارگر اور لابکاری ہیں ہمارے سوچ نے ویچارنے کے طریقے میں ہی چمت کار چھپا ہے دراصل ہر وقتی اپنی سمست سوچ کا ہی یوگ پھل ہوتا ہے ہم میں سے ہر ایک کو بھوش میں بھی اپنی آج کی سوچ کا ہی پرتفل ملنے والا ہے کیونکہ آج کل یاگلے مہین یاگلے ورش ہماری سوچ کی جو درشہ رہے گی اسی سے ہمارا بھوش یا ہمارا جیون نردھار اتھوکا آپ کا من مستش کہ ہی آپ 20 ٹن مٹی اٹھا رہی تھی اور ایک چھوٹا سا آدمی پہیا ہاتھوں میں تھامے مشین کو نردیش کر رہا تھا ایک دم سے مجھے لگا کہ اس مشین کی تلنا مانو مستش سے کی جا سکتی ہے اور وشال ارجہ کے سروت اس مستش روپی مشین کا نینترن ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے کیا آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور اس شکتشالی مشین کو اسی کے بھرو سے چھوڑ کر کسی کھڑ میں گر جانے دیں گے یا آپ دونوں ہاتھ مضبوطی سے اس کے ویل پر جمائے رکھیں گے اور اس کی طاقت کسی خاص ادیش کے لیے اپنے ویچاروں پر نیاندرن رکھنا چاہیے ویچاروں کا یہ نیم جہاں ایک اور آدمی کو سفلتا سکھ اور سمرد کی اور لے جاتا ہے اسے جیون میں بے خوشیاں اپلد کراتا ہے جن کا اس نے اپنے اور پریوار کے لیے کبھی سپنا دیکھا تھا وہیں دوسری اور یہی نیم اسے گٹر میں بھی دھکیل سکتا ہے سب کچھ اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ منوشی کس طرح اس نیم کا استعمال کرتا ہے یہی ہے دنیا کا سب سے آشش رجنک رہیس اب سوال یہ ہے کہ میں اسے آشش رجنک کیوں کہوں اور رہیس سے بھی کہوں واسطہوں میں یہ کوئی سکے آج جو کچھ ہم نے جانا ہے وہ ہمارے لئے واسطہوں میں اتکنت مولیوان ہے یعنی ہمیں اسے سمجھ کر اسے جیون میں لاغو بھی کر سکیں یہ نہ صرف ہمارے لئے بلکہ ہم سے جڑے اور ہمارے آس پاس کے ہر وقتی کے لئے مہت پون ہے جیون کو نیرس اور اُباؤ نہیں بلکہ ایک تیجنا پور ابھیان ہونا چاہیے آدمی کو اپنی زندگی پوری زندہ دلی سے بھرپور جینی چاہیے اسے صبح سبیرے نین ٹوٹنے پر خوش ہونا چاہیے اسے اپنا من پسند ویو سائے کرنا چاہیے کیونکہ وہ اسے بہتر ڈھنگ اور یہ بھی کہ ہم سبھی کہیں سے آئے ہیں اور ہمیں کہیں جانا ہے اس لیے اس دھرتی پر بیچ کا سمیہ ہم ایک رومانچک ابھیان کی طرح بتانا ہے شریشتی کے رچائتہ نے کہیں پہنچنے کے لیے کوئی سیڑی نہیں بنائی ہے لیکن اس مہان شکشت نے اس رچائتہ نے اچھی پریقشہ دی تو یہ آپ کے جیون کو بہتر سے بہتر روپ میں پوری طرح بدل بھی کی ستر وی شتابدی میں واپس لوٹیں جب مہان بیگیانک سر آئیزاک نیوٹن نے ہمیں بھوتی کی کے کچھ نیم بتلائے تھے جو منوشے پر بھی اتنی ہی سچائی سے لاغو ہوتے ہیں جتنی کی سرشتی کی انی وسطوں پر ان نیموں میں سے ایک ہے کہ پرتی کریہ کی سمان اور ویپریت پرتی کریہ ہوتی ہے یدی ہم اپنے آپ پر اسے لاغو کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مولے چکائے بینا کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے تیس کرانے میں یا بکری کے ویوسائے میں بھی ہماری سفلتہ اس بات پر نربھر کرے گی کہ چیزوں کو بیچ سکنے کی یا ویچاروں کو دوسروں تک پہنچانے کی یا سویکرت کرانی کی بھی ہماری کشمتہ کتنی ہے لیکن اوروں کو بہتر جیون پانے کا طریقہ سمجھانے میں ہماری سفلتہ اس بات پر نربھر کرتی ہے کہ ہم اپنے پریاس میں کتنا مولے چکاتے ہیں اور ہمیں یہ مولے چکانے کو تیار بھی رہنا چاہیے اب سوال ہے کہ یہ مولے ہے کیا اس میں کئی باتیں ہیں پہلی تو یہ کہ ہمیں بہودھک روپ سے اور بھاون ناتمک روپ سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جیسا سوچتے ہیں بلکل ویسا ہی بنتے بھی ہیں اس لیے اپنے جیون کو نینترد کرنے کے لیے ہمیں اپنے ویچاروں کو نینترد کرنا ہوگا یعنی ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا ہوگا کہ جیسا ہم بوئیں دوسری بات ہمیں اپنے مند سے سب اڑچنوں اور بیڑیوں کو کاٹ پھینکنا ہوگا اور یہ سوچ کر کام کو ادھکتم آگے بڑھانا ہوگا کہ یہ کام ہمارے لیے دیوی روپ سے نردھارت ہے یعنی یہ سمجھ نہ ہوگا کہ سب سیما ریکھائیں ہماری خود کی بنائی ہوئی ہیں اور ہمارے سامنے کلپنا سے بڑھ کر اوسر موجود ہیں اور ساتھ ہمیں تمام سنکیرنتاؤں سے اور پوروہ گرہوں سے اوپر اٹھنا ہوگا تیسری بات اپنی سمسیہ پر سکاراتمک روپ سے سوچنے کے لیے خود کو پریرط کرنے میں پوری کشمتہ اور ساہس کا استعمال کرنا ہوگا اور ساتھ ہی اپنے لیے ایک نشیت اور سپشٹ لکش نردھارت کرنے کے لیے بھی اپنے مستش کو لکش کے بارے میں سبھی سمبھ کونوں سے ویچار کرنے کا اوسر دینا ہوگا اپنی کلپنا کو کھلی چھوٹ دینی ہوگی کہ وہ ہر سمبھاویت سمادھان کی پرک کر سکے یہ وشواس کرنے سے انکار کرنا ہوگا کہ لکش پرابطے کے مارگ میں کبھی کوئی پرستتے آپ کو ہرا بھی سکتی ہے جب آپ کو لکش کی اور لے جانے مارگ سپسٹ دکھے تو بلکل تطپرتہ سے فیصلہ لیتے ہوئے کام کرنا ہوگا اور آپ اپنی اپلبدیوں کے کشیتر کے بیچ اور بیچ کھڑے ہیں اور چوتھی بات کہ آپ جو کچھ بھی کمائیں اس کا دس پرطرشت نشت روپ سے بچائیں یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کا ویویسائے چاہے جیسا بھی ہے یعنی آپ مولی چکانے کو تیار ہیں تو اس میں انتصم بھاونائیں بھری پڑی ہیں آئیے ہم ان مہتوپون بندوں کو دھوہر لیں جو ایک خوبصورت جیون بیتانی کے مولی کے طور پر ہمیں چکانا ہے پہلا ہم ویسا ہی بنیں گے جیسا ہم سوچ تیار دوسرا کلپنا شبد کا مہتو سمجھیں اور اپنے مستش کو اوچی اوڑان بھر دیں تیسری بات سہاز ہر دن اپنے لکش پر ایک آگ رچت ہوں اور چوتھی بات جو بھی کمائیں اس کا دس پرتشت بچائیں ساتھی یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی بھی ویچار تب تک ویارت ہے جب تک ہم اسے کاریان ویت نہیں کرتے ہیں اور اب میں تیس دنوں کے پریقشن کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اپنے دماغ میں یہ اس پشت کر لیں کہ اس پریقشن میں آپ کچھ بھی کھونے نہیں جا رہے ہیں بلکہ ممکن ہے کہ آپ سب کچھ پا سکتے ہیں دو باتیں ہم سب پر لگو ہوتی ہم کچھ دوگونی کرنا چاہتے ہوں یا ایک خاص پریمان میں روپیہ کمانا چاہتے ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ خوبصورت مکان چاہتے ہوں یا اپنے ویوہوسائی میں کامیابی چاہتے ہوں یا پھر جیون میں ایک خاص مکام کی تمنا ہو آپ کو ہم سب کچھ نہ کچھ کی تمنا اپنے پاس رکھئے تا کہ آپ دن بھر میں کئی بارے سے دیکھ سکیں اس پر لکھے گئے لکشے کے بارے میں ہر صبح نین سے جاگنے پر 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 شانت چت سے سوچ دن بھر جتنی بار موقع ملے اس کارڈ کو دیکھ دیکھ کارڈ کو دیکھتے سمجھ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ ویسے ہی بنتے ہیں جیسے آپ سوچ رہے ہیں اس لیے یہ سمجھ کہ بہت جلدی ہی آپ اس لکشے کو حاصل کر لیں دراصل جس پل آپ نے اپنی اچھا کارڈ پر لکھی اور اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا اسی پل سے وہ لکشے جب آپ کام سے باہر نکلتے ہیں تو آس پاس پھلی پرچورتہ کی اور دیکھئے اس طرح کی پر آپ اتنا ادھکار ہے جتنا اوروں کا ہے جدی آپ چاہیں اور پریتنک کریں تو یہ پرچورتہ آپ کی ہو سکتی ہے اب ہم تھوڑے مشکل حصے کی طرف آتے ہیں مشکل سے پریشت جس پر چھوڑ دیجئے جو آپ سے زیادہ سمرت ہے آپ کو صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں کس دشا میں جا رہے ہیں باقی کے سارے پرشنے جیسے جیسے سامنے آئیں گے ان کا جواب بھی خود بخود ملتا جائے گا آپ دھرمو پدیش کے یہ شبد یاد رکھئے اور انہیں پریقشن کے دوران ہر دن اپنے سامنے رکھئے پرشن پوچھو اور اس کا جواب تمہیں پراپت ہوگا کھو جو اور تم اسے پال ہوگی دستک دو تمہارے لئے دوار کھولے کھوکی ہر وہ ویقتی جو جگیاسا رکھتا ہے اتر پاتا ہے جو کٹھن شبدوں میں علج کر اسے سمجھ شاید زیادہ مشکل ہوگا بس آپ کے لئے ضروری ہے کہ ان تیز دنوں کے دوران آپ کے سامنے اس پشت لکشے ہو اور اسے پورا کرنے کا بشواز بھی چاہے آپ کسی بھی پیشے سے جنے ہو ان تیز دنوں کے دوران اپنا سربوتم پردرشن کریں جیسا اب تک آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا ہر دن اپنا لکشے اپنے سامنے رکھیں اس کے بعد جیون کا جو نیا پہلو آپ کے سامنے ہوگا اس پر آپ کو خدا شرح ہوگا پرسید سمپادی کا اور لیکھ دروتھی برینڈ نے اپنے لیے اس راج دروتھی نے اپنی پریقشن عوضی پوری امانداری اور وشواس سے پوری کی اور اشیر جنک سفلتا نے ان کے پورے جیون میں بدلہ اولا دیا اب آپ تیز دنوں تک اپنا پریقشن کریں لیکن تب تک پریقشن شروع نہ کریں جب تک آپ اس سے جڑے رہنے کیلئے خود کو پوری تیار نہ کر لیں آپ پائیں کہ درد لگن شیل ہونے کی وجہ سے آپ میں وشواس بھی جھلک رہا ہے کہا جا سکتا ہے کہ درد لگن وشواس کا ہی دوسرا نام ہے یا آپ کو وشواس نہیں ہے تو آپ کبھی بھی لگن سے کام نہیں کر سکتے یا تیز دنوں کے پریقشن کے دوران آپ اسفل ہو جائیں یعنی نکاراتمک وشاروں سے پراجت ہو جائیں تو پھر سے شروعات کریں دھیرے دھیرے آپ کی نئی عادت بن جائے گی اور آپ اپنے آپ کو گنے چننے لوگوں میں پائیں گے جن کے سامنے کچھ بھی اسم بھولیں جب آپ جینے کا یہ نیا دھنگ شروع کرتے ہیں تو یہ کارڈ آپ کے لئے نہایت ضروری ہے اس کی ایک طرف آپ اپنا لکش لکھیں جو بھی آپ کا لکش ہو اور دوسری طرف دھرم پدیش کی یہ پنگتیاں لکھیں پوچھو اور وہ تمہیں ملے گا ڈھونڈو اور تم اسے نشیط پاؤ دس تک دو اور دوار تمہارے دیے کھلے گا پریقشن کے دوران اپنے کھالی سمیے پریرک پوستکے پڑھیں یہ آپ کے لئے کافی اپیوگی رہیں جیون میں کبھی بھی کوئی مہان کاری بینا پریرنہ کے سمپن نہیں ہو سکا ہے یہ دھیان رکھیں کہ پریقشن عوضی کے تیس دنوں کے دوران آپ کی پریرنہ اپنے شیرش بندوں پر رہے سب سے بڑی بات کہ آپ چنتہ بلکل نہ کریں کیونکہ چنتہ بھے کو جنم دیتی ہے اور بھے جیون کو توڑ دیتا ہے یاد رکھیں کہ آپ کو اپنا لکش اپنے سامنے بلکل اسپشت رکھنا ہے باقی ساری چیزیں خود بخود تیہ ہوتی چلی جائیں کی یہ بھی دھیان رکھیں کہ آپ ہمیشہ شانت اور پرسند نچت بنے رہیں کسی بھی چھوٹی موٹی بات کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو پریشان یا کھن کرے اور مارک سے ہٹ دے ہو سکتا ہے کہ پریشن کو کٹھن جان کر کوئی کہ میں اس کی چنت کیوں کروں دیکھئے جیون میں کوئی بھی اسفل ہونا نہیں چاہتا کوئی بھی ادھ کچرا رہنا نہیں چاہتا کوئی نہیں چاہتا کہ جیون چنت اور یعنی سکاراتمک وچار بہتے ہیں تو آپ کا جیون پرسند نچت سفل اور سکاراتمک بنے کا اور اب ایک بات اور اکثر ایسی پرویتی دیکھی جاتی ہے کہ سنی گئی باتیں دھیرے بھولنے لگتی ہیں اس لیے اس ریکارڈ کو بیچ بیچ میں بجا کر اپنے آپ کو یاد دلاتے نہیں کہ نئی عادت وقصد کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے نیم تنترال پر اپنے پورے پریوار کے ساتھ بیٹھ کر اسے سننے آپ کو ایسے بہت سارے ملیں جن کا کہنا ہوگا کہ جانے سمجھیں سیکھے بینا ہی پیسہ کمانا چاہتے ہیں یہ جائز اور سارتھک ڈھنگ سے پیسہ کمانے کا سروت طریقہ ہے کہ لوگوں کو اپیوگی اور آوشک وستویں تتھا سیوائیں اپلبد کرائی جائیں ہم اپنے اتپاد اور سیواؤں کا ونمے ہی لوگوں کو پیسوں سے کرتے ہیں اس لیے پرامانک نیم کے انسار ہمیں اسی ہمیں اسی انوپات میں حاصل ہوگی جس انوپات میں ہم پریش کریں گے لوگوں کو اپنی سیوائیں اپلبد کرائیں گے ادھکانش لوگ اس نیم کو الٹا سمجھتے ہیں ان کا ماننا ہوتا ہے کہ اگر آپ بھرپور پیسہ کما رہے ہیں تو آپ سفل ہیں جب سچا یہ ہے کہ آپ پیسہ تب ہی کما سکتے ہیں جب پہلے آپ سفل تا پرات کر لیں انیتہ اس آدمی کی کہانی کا ادھارن ہی بنے گا جو انگیتھی کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ پہلے مجھے آنچ دو تب میں لکڑیا ڈالوں گا آپ کیا مانتے ہیں آج دنیا میں کتنے لوگوں کوئی بھی وقت جو سمردی کے لیے پریشم اور یوگدان کرتا ہے وہ سویم کو سمرد بناتا ہے کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پرینام آپ کو ان لوگوں سے نہ کو یہی وہ مولے ہے جسے آپ کو اپنی اچھا اور ضرورتوں کے لیے چکانا ہوگا یہ آپ سوچتے ہیں کہ آپ اوروں کو درکنار کر سویم کو سمرد کر لیں گے تو یہ آپ سانس لینے اور چھوڑنے کی طرح جیسا سچ ہے کہ آپ جتنا کچھ دیں گے اتنا ہی آپ کو واپس ملے گا آپ اس نیم کو پلٹ سکتے ہیں ایسا کبھی بھول کر بھی مت سوچ یہ اسم بھو ہے ایک جانے مانے منو چکت سکت سفلتا پانی کے لیے چھے ستری اپائے بتائیں ہیں پہلا ایک نشت لکش نردھارت کریں دوسرا اپنے کو کم آکنے والی نکاراتمک سوچ کو تیاغ دیں تیسرا ان سبھی کارنوں پر وچار کرنا بند کر دیں جو آشنک کا جتلاتے ہیں کہ آپ سفل نہیں ہو سکتے اس کے ستھان پر ان کارنوں کے بارے میں سوچ جو آپ کو سفل ہونے کا وشواز دلاتے ہیں اگر نکاراتمک وچار ہی آپ پر ہاوی ہیں تو اپنے بچپن کے دنوں تک پیچھے لوٹ کر ان کارنوں کو ڈھون نکالنے کی کوشش کریں جن کی وجہ سے پہلے پہل یہ بات آپ کے من میں بیٹھ گئی کہ آپ سفل نہیں ہو سکتے کسی ایسے وکتی کا ورنن لگ کر جسے آپ آدرش روپ میں اپنانا چاہتے ہیں اپنے وشہ میں اپنی دھارنہ کو بدلیں آپ نے جس آدرش سفل وکتی کا انوسرن کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کی جگہ پر سویم کو رکھ کر سوچیں اور اس کا ابhinay کریں مانف سبیتہ کے گیاد اتحاص کی شروعات سے جو کچھ کہا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں آپ جیسا بننا چاہتے ہیں ویسا بننے کی قیمت چکائیں یہ کام نشت روپ سے اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ ایک اسفل ناکام ویکتی کے روپ میں جیون چینا تیز دنوں کا پریقشن پورا کریں اسے دھوھرائیں اور پھر دھوھرائیں ہر بار یہ عادتیں آپ کے بھیتر آتما ساتھ ہوتی چاہیں کی زیادہ سے زیادہ اور ایک دن ایسا بھی آئے گا جب آپ آشش کریں گے کہ آپ کسی اور دھنگ سے کیسے جیون ویتیت کر رہے تھے اس نئے دھنگ سے جیون جیئے اور پرچورتہ کا دوار آپ کے سمکش کھل جائے گا اور چاروں اور سکھ سمردی کی ایسی ورشہ ہوگی جس کے بارے میں کبھی آپ نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا پیسہ بھرپور ملے گا لیکن اس سے بھی زیادہ مہت پون ہے کہ آپ کو شانت ہی ملے اور یہ نیم اپنا کر آپ ان کنے چنے لوگوں میں شامل ہو جائیں جو شانت آنند پون اور سفل جیون ویتیت کر رہے ہیں آج سے ہی آرمب کیجئے یاد رکھئے کھونے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے جب کہ پانی کے لیے ایک بلکل نیا جیون آپ کے سم موکے